سب نیب سے کچھ اسطیفوں کی خبریں آئی ہیں کیا خبریں ہیں کیا حقیقت ہے اس میں نیب کا منڈیٹ جو نیب بنتے وقت دیا گیا تھا اور آج تک ہے وہ پاکستان میں بڑے بڑے جو مالی اور وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں ان ان کو چیک کرنے کا اور ان پہ ہاتھ ڈالنے کا ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر وہ ادارہ جو بڑے لٹیرے کو ہاتھ ڈال سکتا ہو ہم اس کو بند کر دینا چاہیے اچھا ہاں بڑے لٹیرے کی کھلی اجازت دیں ہاں ٹھیک ہے کیونکہ بڑے لٹیروں نے ویسے ہی بچ جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیب بیچارہ کس باگ کی مولی ہے کہ یہ ان کو پکڑے اور ان کو پرافی کیوٹ کرے اور ان کو ان کو ان سے مال برامت کروائے کہانی سن لیں نیب کے پچاس پروسیکیوٹر پچاس کے قریب گالبند تھے جنہوں نے کہ استیفہ دے دیا کب تیس کو تیس جنوری کو تیس تیس جنوری دو دن پہلے دو دن پہلے کیوں دیا استیفہ کہ ان کی تنخواہ میں تو یہ سن کے حیران رہ گیا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے پچھلے پانچ سال سے اس تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہو اور وہ پچتر ہزار چلی آ رہی ہے جنہوں نے ارب اور روپے کی چوری کو کو ڈھونڈنا اس کو پروسیکیوٹ کرنا اس کے بارے میں کیس بنانا اور جن کے مقابلے میں چار چار کروڑ اور پانچ پانچ کروڑ کے وکیل وہ تمام بڑے بڑے موزز نام جو سینٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں اور وزیر بھی رہے ہوتے ہیں اور جن جو ایک ایک وقت میں پھر ایک ہی کیس کرتے ہیں جو ایک وقت میں ایک وقت میں وہ ایک میاں صاحب کے بھی وکیل ہوتے ہیں وہ زرداری صاحب کے بھی وکیل ہوتے ہیں وہ حتیٰ کہ اگر اگلی حکومت آئے تو اس کے بھی وکیل ہوتے ہیں تو وہ سارے جو ہیں ان کے مقابلے میں پچتر ہزار لینے والا ایک میری آپ کی طرح کا مسکین جو ہے وہاں کھڑا ہوتا ہے جو ان سے پروسیکیوشن کر رہا ہوتا ہے جس کتنے خواہ پانچ سال سے نہیں بڑی وہ نیپ جس کی انکوائری اتنی سنسٹیو ہوتی ہے کہ انہوں نے کھانا جو ہوتا ہے انہوں پروسیکیوٹرز نے یا پروسیکیوٹرز نے اندر ہی کھانا ہوتا ہے اپنے دفتر میں اس پہ اگر پچاس سیسر سبسیڈی دیوی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی چونکہ نیپ کے پاس پیسے نہیں تھے نیپ کنگال ہو گیا نیپ کنگال ہو گیا اچھا نیپ کیوں کنگال ہو گیا یہ پھر ایک سوال ہے ٹھیک ہے نیپ جب بنا تھا تو جو وہ ریکاوری کرتے تھے بینکوں سے اور دوسری چیزوں سے بینکوں کی ریکاوری بھی وہ نیپ کے حوالے کر دی تھے اس میں کوئی حرج نہیں تھا تو اس کا جو ہوتا تھا ایٹ پرسنٹ نیپ کو ملتا تھا اور ایٹ پرسنٹ بینک کو ملتا تھا جو پروفٹ جو ریکاوری ہوتی تھی اس کے اب یہ ہوا کہ جب اس آگدار صاحب آئے تو اس وقت پلان یہ ہوا کہ بھئی یہ نیپ what the hell نیپ نیپ کو کیا اختیار ہے کہ وہ بڑی چوری کرنے والوں چوری تو چھوٹا لفظ ہے دیکھیں دکیٹی دکیٹی کرنے والوں کو پکڑے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو آٹھ پرسنٹ نیپ کو ملتا تھا اس کو ٹو پرسنٹ کر دیا آر این آر ریکاوری ریوارڈ تو پرسنٹ کرنے کے بعد بھی پچھلے پانچ سالوں میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا نیپ کو اچھا یہ ٹو پرسنٹ بھی نہیں دیا نہیں دیا تو یہ کتنا بن گیا بھا یہ بھی ڈیفنیٹلی کوئی ایک عرب اور ساٹھ کروڑ کے قریب بنتا ہے اچھا ایک عرب اور ساٹھ کروڑ جو ان کا آؤٹسینڈنگ پڑا ہوئے اب یہ فگرز ہیں اس پہ اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو کر لے وہ آؤٹسینڈنگ پڑا ہوئے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ نیپ کو نہیں دیا گیا یہ حکومت تو نیپ کو چلانا چاہتی ہے نیپ کے پاس جب کچھ ہمارے ہی دوست نیپ کا کیس لے کے حکومت کے پاس گئے پہلے تو نیپ نے خط لکھا آہ وزیر خزانہ کو انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے نٹ جاؤ نٹ جاؤ ٹھیک ہے نجی اس کے بعد پھر وہ ایک اور کوئی ہمارے دوست جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کے نیپ کا کیس رکھا تو پچیس کروڑ اوپے ریلیز ہو گئے اچھا یہ کب ہوئے یہ پچھلے کچھ چند دنوں میں ہی ہوئے یہ استیفوں کے بعد ہی ہوئے استیفوں کے بعد ہی ہوئے ابھی بھی ایک عرب اور مطلب چالیس کروڑ کے قریب جو ہے وہ باقی پڑے بات یہ ہے اچھا جب ایک پیچھے ملاقات ہوئی تھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ مضمت چیئرمن نیپ کی اور پرائیم نیسٹر کی بڑا شور پڑا تھا اس پہ افضیح نے کتنا شور ڈالا تھا بڑا شور ڈالا تھا کیوں ڈالا تھا وہ شور کہ پرائیم نیسٹر کے پاس جا کے چیئرمن نیپ نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ مکے ہوئے ہیں پیسے ختم ہوئے ہیں ہم اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے ہم ان کے شدی کے الانس جو کہ ایک غریب ملازم کو چند ہزار روپے نیپ پچاس ہزار روپے نیپ دیتا تھا وہ تک نہیں ہم دے پا رہے تو ایسے پیسے نہیں ہے تو ہمیں پیسے ریلیز کے جائیں جب اپوزیشن کو پتہ لگا کہ ہمارے گلے میں پھندہ ڈالنے والا ادارہ جو ہے اس کو پیسے ملنے اس کو پیسے ملنے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اس چیز کو ایشو بنا دیا اور ماضی میں یہی نیپ جو تھی اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک ہے نا جی مطلب پوائزننگ کر کے اس کو ڈیکس کی طرف لے جا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آج بھی اب ونٹی لیٹر پہ آ گیا ہے یا بھی جان ایس میں دیکھیں جی پیسے نہ ہو تو ایک دن میں ونٹی لیٹر بھی نہیں چلتا یار آج کل تو مطلب ونٹی لیٹر کو چلانے کے لیے بھی کترے پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کی جدادیں پک جاتی ہیں ونٹی لیٹر کو چلانے کے لیے بات یہ ہے کہ نیپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیس چیز ہیں ہمھ ان کے بارے میں نیپ کی اپنی اچھا میری یہ رائے تھی کہ اس حکومت کے آنے کے بعد نیپ کو تو بہت فنڈز مل رہے ہوں گے کیونکہ اس حکومت کا تو ایجنڈہ ہی نیپ ہے یہ نیپ کے ہی وکیل ہیں نیپ کو دفاع کرتے ہیں تو وہ سب پریس کانفرنسوں تک ہیں انہیں تو چاہیے تھا نیپ کا ہر مسئلہ حل کر دیتے اور کہتے ہیں پرو ایکٹیو ہوں کے نیپ پڑ جائے ساروں کو یہ نیپ کو سکویز کر دیتا ہے میں آپ کو بتا